اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگیا جب کبھی بھی زکریہ علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے یعنی وہ ایک محراب نمہ حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی جب کبھی وہ داخل ہوتے ہیں محراب میں وجد عندہا رزقا تو وہاں پہ وہ رزق پاتے اللہ اکبر وہ رزق ایک غیر معمولی رزق یہ نہیں ہے کہ کوئی آکے نظرانہ چڑھا آکے چلا جاتا تھا ورنہ تو زکریہ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو فلان دے گیا ہے بے موسمی پھال بھی ہوتے موسم والے بھی بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے تو حضرت زکریہ الاسلام نے ان سے پوچھا مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے ایسا رزق آ جاتا ہے آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو پیر ہیں حضرت زکریہ اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں اللہ کے بنائے ہوئے ہیں پیغمبر اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے سیدہ مریم ہے اور پیر اپنے مرید سے مریدنی سے یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے خاص بے موسمی پھل ہیں یہ کہاں سے آگے آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہنے ہیں حضورت آڈی نگاہ مرشد ہے ہاں کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے باقی فنافی شیخ میں ختم ہو جاتا ہے بندہ فنافی اللہ تک نہیں پہنچتا قرآن میں تو فنافی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا ہدیبیہ کے موقع پر تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی اے ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ بیعت کہتے ہیں بیچنے کو بائے لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیٹھ سکتا صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیٹھ سکتے ہیں پیغمبر بھی on the behalf of god آپ سے بیعت لیتا ہے یہاں تو کہتے ہیں نہیں پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے فلا یہ پھر کرتے کرتے کی تک لے جاتے ہیں وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مریض یہ نہیں کر رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں آپ کی فیض ہے نہیں جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہونا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے قالت ہوا من عند اللہ وہ کہنا لگی ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ اکبر ان اللہ یرزق میں یشاؤ بغیر حساب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اب یہاں تو آنا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں نہیں اللہ کو مانتا تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی آنڈا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے پر کوئی ساڑھا بھی نظر ہے نا فیض ہے نا ساڑھے ہی صدقے تو سی کھا رہے ہو نا صدقے سودقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیجھ دیئے بیماریاں نے قرآن میں یہ چیز نہیں ہے قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر اور نبی الاسلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں جمعہ والے چپٹر میں نبی الاسلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا مَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وَمَنْ يَعْسِهِمَا فَقَدْ غَبَا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا میرے بھائیو اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی لیکن نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا آپ فرمایا بِقْسَ الْخَتِيبُ وَانْتَ کتنا برا خطیب ہے تو اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَعُوِينَ لیکن امام الموحدین بھی ہیں یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے اس کی موجود اتنا لوگ جو ہے شرکی طرف جا رہے ہیں نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے آپ فرمایا تم کہو مَنْ يَعَسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَبَا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں آپ کو میں غیر مستقل برزاد سمجھتا ہوں اتائی ہے اوہی کانی ہیں جی تو انکرائی ہیں جانے ہیں جو اسی بھی کناہ دے رہے ہیں اپنے کسی زمانے بیچے اس زمانے میں ایک آنیاں نہیں تھی آپ نے کٹیگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی یہ نہ کہہ ان دونوں کی حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول سٹارٹ سی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا لیکن نبیل اسلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا اور ابو دعود میں اس کا ایک طریق ہے اس میں آگے الفاظ ہیں اتنا حصہ حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے اٹیچوڈ نہ کرتے لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے آپ ذرہ سے بھی ڈیلے پڑھتے نا امت نے کم چکے رکھنا سی وہ اتنا چکے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا پھر بھی قوم باز نہیں آتی کیا زمین و عثمان کی کلابیں ملاتی ہے میں مفتی منیب الرحمن صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا بائیس مارچ دوہزار سات کی بات ہے آلماس تیرہ سال پہلے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نات خانوں کی مجلس میں جانا آپ چھوڑ گیا ہوں یہ شرکیاں ناتے پڑھتے ہیں مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں اکڑا انہا وڈا شرک اڈا موٹا گاڑا شرک اڈا مفتی صاحب میں نظر آ رہے ہیں کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ شانِ علوہیت اور شانِ رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں الفاظ دیکھیں یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سر پکڑتا بھی خدا ہے چھڑاتا بھی خدا ہے ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے اسی لئے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے دونس نہیں ہے یہ اس طرح کے جملے بولنا پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ کیا ان دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے سر وہ یہ آپ نبیل اسلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں نبیل اسلام کیا دونس سے چھڑوائیں گے اس طرح کے جملے بولنا یہاں دیکھ لیں نبیل اسلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اگلا ورجن لے لیں مسند امام احمد میں حدیث ہے نبیل اسلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ وشکتہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے ہمارے تو جناب بسوں کے پیشے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث تو نبیل اسلام فرمایا اجعلتنی للہ ندہ کیا تُو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر ند بنا دی ہے کھڑا کر دی ہے قل بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ کیا جو اکیلہ اللہ چاہے وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا اور ظاہرے کو صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ ٹھڑی اڈی لمبی ایکویشن بڑھان دینے بڑھان دین نا اس زمانے چاہے کانیاں نہیں سن پائی بلکہ چوبیس کیرٹ سونا تھا اچھا کتابوں میں آج بھی ہے میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا بھائے ہمارے جیلم کی تین مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں یعنی تین جگہ تقریر کرتے ہیں یہ جگہ جمعات کراتے ہیں اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے تو ان کے سامنے میں بیٹھا ہے تو میں نے ان کو یہ عدیث بیان کرنی شروع کی نا ابھی میں صرف ایدھر پہنچا نا اجعلتنی للہ ندہ کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا ہے اس کو میں نے کہا جی آپ سمجھائیں وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں بنا لیا نا کہیں یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ما شاءاللہ ہوا شئتہ جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے میں کہے سر اگے سنتے لو اگے الفاظ نے قُل بَلْ مَاشَاللَّهُ وَحْدَ بلکہ کیا اکیلہ جو اللہ چاہے تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ بن کے کہہ رہے ہو تو نہ کہا کرو اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیونکہ دین کون سکھاتا ہے پہمبر لیکن جو تقوینی امور ہیں جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں صحابہ اکرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَمُ کیونکہ دین تو رسول اللہ نہیں سکھانا ہے نا بخاری و مسلم دونوں میں عدیث ہے اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ اتا فرما دیتا ہے سمجھ بھوچ اور دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں نبی الاسلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہو نا یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا اللہ مجھے دیتا ہے وَمَا يَمْتِقْ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّنْ يُوحَا اسی کو پکڑ کے پھر والا حضرت نے شیر کہا دیا نا رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں وہ کہتے ہیں یہ رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہا ہے حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی آدھی بات پکڑ لی اور وہ آپ دیکھیں احدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے وَاللَّهُ مُعْطِ وَأَنَقَاسِمُ پیچھے بھی کچھ الفاظ نہیں اور اس میں مام بہاری نے باپ باندھا ہے کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجتا فرما دیتا ہے یہ دین کے معاملے میں ہیں باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے نہیں جو اللہ چاہے اس لئے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کیلئے کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ کسی نے آج تک کہا ماشاءاللہ ورسول مستقبل کے لئے ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ ورسول ٹریڈیشن میں کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ سی فٹ ہوئی بھی ہے ہاں باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیج میں ڈال لیتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا یہ ان کی یعنی ایک گرائوٹ کا لیول ہوتا ہے تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر صاحبوں کتاب کے رسد دیتا ہے آپ جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ بات سنین اصر دیکھیں ہنالک دعا زکریہ ربہ این اسی وقت اسی جگہ پر دیر اینڈ دن ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے قَالَ رَبِّ حَبْلِ مِلَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما اِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یاکوب کی وارث بنے یعنی بنی اسرائیل کی اور یہ جو میں حیکل سلمانی کی دیکھ بال کر رہا ہوں تو مجھے بھی اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں خانکہ نشین یہ لیکن اللہ کی خانکہ جس کے لئے ہم خانکہ کا لفظ اپنی امت میں دارِ ارکم ہم اس اکیڈمی کو دارِ ارکم کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی ان کے باؤجداد جب کھل عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دارِ ارکم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے ہیں اس لئے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دارِ ارکم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے تو خانکہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ اب کافی بزنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے اس لئے دارِ ارکم پھر جب ہمارے نبی کی سنت دارِ ارکم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے عبادتگاہ کے لئے مسجد کی ٹرم اسی لئے ہم نے ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں فخر کے ساتھ کریں مؤمن مسلم مسجد یہ سارے الفاظ استعمال کریں